ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے آپ کے باپ کا شجرہ امام حسن سے جا کر ملتا ہے اور ماں کا شجرہ امام حسین سے جا کر ملتا ہے آپ کی باہتاں امام حسین کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کے والد وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں یعنی دوری شاہت حضرت سید عبدالقادر جنہ کی کو حاصل ہے اور ہماری بولی کا ایک پڑیابی کا حفظ ہے کہ آپ تانے ہو پیٹے ہو سید یعنی باپ کی طرف سے بھی سید ہے اور ماں کی طرف سے بھی سید ہے اس پر ایک اور عقیدے کی بات پر کرنا چاہتے ہیں اسلام میں ماز نصر کے عدد فضیدت نہیں رہتی ہے کہ اگر کوئی بڑا نصر ہو تو بس اس نصر کی پڑیاب پر اس کو مقام حاصل ہوگا ایسا نہیں ماز اوچے نصر ہونے کی وجہ سے وہ کانگیاں ہو جائے گا ایسا نہیں ہے ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں اسلام میں ماز ترسک عالی ہو اور کانگیاں ہو جائے گا ایسا نہیں میں اس کی بسات دیتا ہوں بسکرن نوہ علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ نصر میں تو آپ کا بیٹا ہے اور حضرت نوہ علیہ السلام بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پتری شمکت کے باعث برکونات کے اس حضرت کے باعث کہ میں تیرے گھرناتوں کو نگاہ دوں گا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو اس وقت خرق ہو رہا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے تو میرے رب نے کیا فرمایا لَيْسَ مِنْ آَحْلِكُنْ اموہ علیہ السلام یہ تیری آحل نہیں ہے یہ بیٹا ہے لیکن یہ تیری آحل میں سے نہیں ہے میں نے تیرے ساتھ تیری آحل کی مجاب کا وعدہ کیا اور آل وہی ہوتی ہے جو اپنے گزرگوں کے نقشے قدر پر چلے چونکہ اس کا طریقہ عقیدہ تیرے جیسا نہیں ہے یہ مشرقانہ عقیدہ رکھتا ہے خان نبی کا بیٹا ہے عقید کو نبی کے پیجے ہونے کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی جب نجات ملے گی ایمان کی وجہ سے نجات اچھی بات لگے سمجھ آئے تو سمجھ آئے اور نہ سمجھ آئے تو بے شک چک رہے ہیں میں جتنا بھی میرا دل چاہاں عقیدہ صاحب نے کنا سے اتنا کہا ہے میں کچھ باتیں کروں گا مگر میں ہر بار تمہارے سمجھانے کے لئے آئے ہوں تمہیں سنانے کے لئے آئے ہوں میں اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے لئے آئے ہوں ہم ہمارا حال یعنی کمزور ہوتا جا رہا ہے ہم اپنی قوم سے پوری حقیقت سے تمہیں آشنا نہیں کر سکتے خواہ میں اس کی ایک گزری بھی ساتھ دیتا بھلا آپ لوگ اس طرح پڑھتے اگر مال نصب کا اتخاب ہوتا تبت یدہ ابی لہا پی ممتد دو ٹونٹ جائیں ابی لہا کے دونوں ہاتھ اور وہ عناق ہو جائے ہم ایسا پڑھتے ہیں اللہ ایسا عادل کرتا قرآن میں یہ بات لکھی جاتی کہ اس کے ہاتھ ٹونٹ جائے جس میں آپ جب اللہ کا حکم آیا اَنْذِرْ عَشِرَةَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نشکے دادوں کو کٹھا کر کے میں رب پر آنکھ ہوا حضور نے اپنی عاشمی خاندان کو کٹھا کیا اپنی قرآت داری اکردی فرمائی خاندان بنو عاشمہ کٹھا ہوا اور ان کے سامنے توبید رکھتی اپنی نبوت رکھتی جو خدا نے منصب رضاقت عطا کیا اس کی مطاحت و صلاحہ کرمائی پھر پوچھا کہ کون ہے میرے اس پاندھے میں میرا دست و بازوں کرنے والا سب کے سامنے پیخان رکھتا پہلے دعوت تھی پھر اس کے بات فرمایا اب کون ہے جو میرا دست و بازوں کرنے والا تو اب یہ جو کچھ اچھا تھا تو اس کو غصہ آیا تو اس نے ہاتھ اٹھایا کہا محمد تو نے ہمیں اس لیے دعوت دی یہ تیری آج کی زیافت اس لیے تھی آج تو نے ہمیں اس لیے سے فکارا کہا تجھے محمد اس طرح کر کے ہاتھ اٹھایا گویا نبی پاک کی بے عدبی کی اور جسارت کی تو اس کا یہ مار ہاتھ اٹھانا بھی اللہ کو بسرد آیا فکار میرا نبی تجھے تو میں نے رعوف بنایا ہے تجھے تو میں نے رحیم بنایا ہے تو اس کی اس حرمت کا جواب نہیں لے گا مگر میں کہا رب جہاں رحمان رحیم ہوں وہاں میں جبار بھی ہوں کہار بھی ہوں اور زم کے آپ بھی ہوں تو میں اپنی کہاریت اور غنب اور قوت قیدار کروں گا پھر رب کی آیت آئی تَبَّذْ يَتَا عَبِينَ عَبِرْ مَتَبْ تُتَوْتَنْ يَنْحَدْ عَبِينَ عَبِيْ لَاقْدِ مَتَبْ اور ہلاک ہو جائے اگر پر عزت نے کتنی بڑی سختی فرمائی ہے تو نبی کا چاچا مال نصب کام نہیں آیا جب کام آئے گا ایمان نا اللہ اللہ سالت بیان سلاللہ سالت سالت مجھے خوشی ہو رہی جتنی آپ پوجہ سے سن رہے ہیں کاش میرا محلہ اس سے بھی زیادہ آتا آپ لوگ زیادہ آتے ہیں میں آپ کو تڑی گھٹائی اور جو آن پر وجہ تقریر ہے وہ سنانے نہیں آئے میں تمہیں قرآن و سنت کہے دس دنیں آئے ہیں سبحان اللہ یہ میرے بزاج میں ہے یہ پتہ نہیں کتنی دیر میں گفت بک کروں گا لیکن ہر بات تم نے سمجھنے والی ہے مال نصب کام نہیں آئے گا مال نصب کام نہیں آئے گا کہ یہ فران کا بیٹا ہے یہ فران کا رشتہ دار ہے اور کام ہو جائے گا بھئی یہ تو سکا چاچا اس پر تو حراکت کی بات آئی اور جو افریقہ سے آیا اور ہمشر سے آیا جس کی زبان بھی حل بھی نہیں ہے اور رنگ کا بھی کاما ہے جس کا بکے میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے کوئی خاندان کا فرد نہیں ہے اکیلہ آیا بیتہ بکاتا ہوا آیا مگر میرے نبی کا کرنا پڑا تو جب بکہ فتح ہوا تو یہاں رنگ نہیں دیکھے جاتے یہاں خاندان نہیں دیکھے جاتے جب میرے نبی نے آزان دینے کا ارادہ کرایا تو پھر ہاشنی لوگوں کی خائد تھی کہ آج ہمیں آجر دیا جائے ہم کامے کے متعلی ہیں ہم آزان دیں گے مگر میرے نبی نے فرمایا اینا بلال میرا بلال کہا ہے جس کو میں نے مدینے میں آزان پر نے کارجر کیا ہوا ہے فرمایا آج بھی ادھر دے گا اس مک کے شہر میں تو میرا بلال ادھر دے گا کہ یہاں صرف نسل کی بات نہیں چلتی یہاں تو ایمان تکھو کی بات چلتی اور آپ کی طبیعت چاہے تو اس پر جو اس وقت آیت کریمہ ناظر ہوئی قرآن سناو مجھے آپ سے یہی عبیت دی اور یہ قرآن جو انہامی کتاب ہے یہ آفا کی کتاب ہے اور یہ انقلابی کتاب ہے یہ ایسی کتاب ہے اس سے پیار کرنا اس سے محبت کرنا یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس نے قرآن صرف پیار کیا ہو یا اس کو اور سے پڑا ہو اور اللہ اس کو جدایت نہ دے یہ ایسا نہیں ہوا ہاں جو اس نیت سے پڑے کہ اس میں میں کمی تلاش کروں نقص تلاش کروں اب اس کی نیت بدل گئی کہ میں اس قرآن پر اطراز کا حاصل کروں یا صاحب قرآن پر کس قرآن پر اطراز کروں یہ لاکھ مرتبہ بھی پڑے اسے سمجھ نہیں آئے گا لیکن کوئی ایک مرتبہ توجہ سے پڑھ دے صاحب آنکہ نہیں سنا رہا اس بیوی کی بات سناتا ہوں جس کا نام فاطمہ ہے حضرت عمر کی بہن ہے جب عمر کو پتا چلا کہ میری بہن تو مسلمان ہو گئی وہ بڑے ناراض کی کہ آنکھ میں آئے باہر دستک دی بہن نے دیکھا کہ جلال میں ہے قرآن کا نصحہ چھبا دیا اندر آ گئے اور اس نے کہا تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو بہن بولی سچ ہے میری بھائی انگر تم خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں سچ ہے یہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا اور وہ الہامی انقلابی کتاب پڑھی جا رہی تھی جو ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اقدر پر ناجد ہوئی ہے اور ہم پڑھ رہے تھے اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں اب اس نے اپنے بہنوئی کو اپنی بہن کو مارا انہیں صحبی کیا لیکن بہن نے پھر کہا اے عمر اگر تجھے اپنا دین بڑا پیارا ہے تو مجھے بھی اپنا دین بڑا پیارا ہے ایسا نہیں ہے سلام اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم اچھا یا امار اے حیدری امار اگرہ دیو میں اتنا ہوتا باقیہ مختصر کر کے جورو میں کر دیا اب عمر پر یہ اثر ہوا کہ میری بہن میرے خاندار کے لوگ جو میرے سامنے گولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے یہ میرے سامنے اتنا سچ بیان کر رہی ہے اور گھرا نہیں رہی تو مجھے یہ اپنا سچ دکھائے کہاں وہ رسخہ لیا میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں وہ سچی کتاب میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میں دے جاؤ گھنسن کرو کیونکہ تو نجس ہے تو اس قابل نہیں ہے میں اپنی گھوٹ میں رکھوں گی اور تم میرے پاس ویکٹر پڑھو تو وہ نسخہ عمر نے جب پڑھا علماء فرمات اتفاق سے سورت تواہہ ناظر ہو چکی تھی تو وہ لے کر بکھی تھی جب پڑھا تو اللہ وہ جانتے تھے تو آہہہ اس کا معنی ہے یا حبیبی وہ عرم کے لوگ لفظ کو اس طرح استعمال کرتے تھے اب اس کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے توہا یا حبیبی اے میرے محدود مانظر اللہ علیت القرآن لیتشتہ میں نے یہ قرآن اس لیے نازد نہیں کیا کہ تو تقریف اٹھائے اللہ تذکرہ یہ تو نصیت ہے لمایق شاہ اور اس کو فائدہ ہے جو اللہ سے ڈڑتا ہے تو اتنے جملے پڑھنے کی دیر کہ ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا قیفیت بدل گئی کہا میری مہم میرے ساتھ چل میں بھی تیرے نبی قبل کو پڑھنے سے یہ انکرامی کتاب ہے یہ ایک آفاقی کتاب ہے انہامی کتاب ہے سچی کتاب ہے کہ آپ کا تک کس کا ظہور ہے نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے نہ اس کو کوئی غتم کر سکتا ہے اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ میں لے رکھی قرآن پاک کی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الزِّكْرَا ہم ہیں اس کتاب کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے تو جن سینوں میں یہ قرآن پا گیا چاہے حفظ کر لیا اور چاہے نازرہ صحیح پڑھنا آ گیا سمجھو دو جہان کی محمد نصیب ہوگی ساری ساری دنیا بھی اگر کوئی ایک پڑھنے میں رکھ دے اور ادھر قرآن پاک کی ایک آیت اس کی تفہیم اور اس کی تعلیم اور اس کا مفہوم اور اس کا صحیح پڑھنا اگر کسی استاذ سے بردے کو نصیب ہو جائے تو وہ ساری دنیا بتکرانے گا اور قرآن کی آیت رسل کرتی ہے یہ اتنے بڑی کہتاب ہیں یہ اتنے بڑی تعلیم ہے یہ کتنا بڑا علم ہے اس پر لوگوں نے عمر لگا دی آج تک پڑھ 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 بنا کر اسی لئے جو جملے آپ لوگوں کو سنائے وہ اس نتیجے پر سنائے کہ ایمان ابو قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا تھا جس پر یہ میں نے چند جبلے قرآن کی فضیلت پر سنا دی ہیں اللہ ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنا نصیب کرے اور جو پڑھا رہے ہیں اللہ ہم کی قبر میں پڑھ کرتا یا ایوہ الناس انا خلقناكم من زکر و عمس ویعلناكم شعور وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم ان اللہ اتقاكم ان اللہ عليم خبیم اللہ عن اللہ تلوشان اللہ یا خرمتان اے رادي عالم یا ایوہ الناس انا خلقناكم من زکر و عمس ہم نے تمہیں ایک من دو عورت سے پڑھایا ہے ہم کی جو کہتے ہیں یہ کمی ہے میرے پڑی فرمایاں کرتے تھے میں بھی اس لوگ کا ادمی ہوں وہ کہتے تھے ایک ہوتا ہے کام کرنے والا رسول کیتے ہیں کامی اور ایک ہوتا ہے نکمہ نا کام کرنے والا ہم کہتے ہیں کمی یہ تو کمی ہیں یعنی وہ کام کرنے والا ہے کمی کامی وہ تو ہے کام کرنے والا اور دوسرا ہے نکمہ عجیب معاملہ ہے کام کرنے والے کو دیگریٹ کیا جا رہا ہے جو ہے نکمہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو امسل بناتے ہیں کام کرنے والا کام کرنے والے کو مجدوری کرنے والے کو گھٹیا جا رہا جا رہا ہے دیگریٹ کیا جا رہا ہے بھائیو آؤ ہاں نے آتھا نے کیا تعلیم دی بہن اللہ بہن اللہ توڑت دیان ہے بہن اللہ ایتا نہیں آگئے بہن میں ایک بات بیٹر خریو جو سمجھانے کے لئے میری بجھار میں حضور کی حیث نہیں کر رہا یہ تمہیں سمجھا رہا اللہ کے نبی کی طرف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے بولان آکر آج رہے تکا ہوا اور ملا جب اس نے سلام کیا تو حضور کے ہاتھ مبارک لگے تو حضور کے تو بڑے درم آتے اور حضور کے درم آتے کہ اس کے ہاتھ سے لگے تو حضور کے درم آتے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ تو بڑے سخت ہیں اس سے کہا وہاں کسمت آ رہا ہے تیرے ہاتھ تو بڑے سخت ہیں اس نے کہا حضور سوڑا دن کیا پروڑیٹے بناتا ہوں اور کبھی کوئے بررسی کھائیتا ہوں یہ کتے پڑ گئے ہیں کان کر کر کے میرے ہاتھوں پر یہ کتے پڑ گئے ہیں رسی کھائیتا ہوں یہ کتے بناتا ہوں یہ اس کی وجہ سے تو میرے نبی نے کیا فرمایا الکاسر حبیب اللہ اس اپنے خاتم کے اللہ رسیوں نے ہاتھ چوم لیے اور کہا میرا رب کا کہنا ہے الکاسر حبیب اللہ جو مہدت کرنے والا ہے کام کرنے والا ہے وہ تو اللہ کا پیار ہے اللہ کو محبوب ہے جب یہ ہاتھ اللہ کو محبوب ہے تو محبت اللہ جو نعرہ اے تکیر سبارہ اے رسالت بیار فلقا نعرہ اے خلافت نعرہ اے غوثیہ ماما اے اہل سنت زندہ آباد اے 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 آستان میرے نبی نے تعلیم دیئے اللہ کے نبی نے تمزور کو امپر کیا اللہ نے غریبوں کو امپر کیا اور اس نے میں فاکر خبار آتا اس کو مقبل کرتا ہوں ارادہ ہوا تو نبی کریم نے فرمکہ کے سارے رہو خواب بیٹھے تھے بڑے بڑے قریش بڑے بڑے قبیلے والے بڑی پوچھی دن دن ہوا ہے اراد نے فرمای اراد نیچے اراد نہیں دنی اراد رکھی تھے فرمایا اراد تو ہی دنی ہے لیکن دھلے نہیں کامیتی چھاکتے چھاکتے ہیں اراد اللہ اراد اللہ اراد تو ضریبوں کو اٹھانے کے لیے ضریبوں کا تجوہ بیان کرنے کے لیے انہیں قرآن سے مزید کیا انہیں قرآن سے عرصت کیا میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اب وہ آیت پر تونکلی جو اِنَّا خَلَقْنَا خُمْنِزَتَرِ مَوْمُسَا تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا سوارے کوئی میرا شجرہ چلائے چندہ چندہ میری ماں ابوہ میرا باپ آدم کوئی تمہارا شجرہ چلائے وہ چلتا چلتا تمہاری ماں ہوا تمہارا باپ آدم جب ہم سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو پھر یہ کیا ہے فرمایا ہاں وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبَا ہم نے تمہارے قبیلے بنایا دندے بنایا وَقَوَائِدَا اور تمہارے خاندام بنایا کاموی عصا بنایا ہے یہ مستری ہے یہ بزدور ہے یہ دخار ہے یہ ترقان ہے یہ ترزی ہے یہ فرآن ہے ٹھیک ہے یہ حجام ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے فرمایاں یہ ہم نے شعبِ شعبِ ذندے ہم نے بنایا ہے ہم نے اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا ہے میں نے بنایا ہے اور یہ طوائر خاندان میں نے بنایا ہے کوئی بھی اپنے کام کے لحاظ سے اور کوئی اپنے قبیلے کے لحاظ سے میرے نزدیک موزز نہیں ہے اِنَّا اَقَرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ میرے نزدیک وہی عزت والا ہے جو سب سے زیادہ کا قبیل باتا ہے اَقَرَمَكُمْ 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 ہے یہ رہ کیا ہے ہاں کوئی ایمان کے بعد اچھا نصر رکھتا ہے تو گھر بڑی خدیدت شک یعنی حضور کا خاندان ہو کسی عالم کا خاندان ہو اور جو صاحبِ ایمان ہو اور ان کے راستے پر ہو اور ان کے طریقے پر ہو تو پھر اس خاندان میں ہونا بھی بڑی فضیلت ہے اب کو میں سارا بات ہے تو نہیں شروع کہا خاندان میں ہونے کی فضیلت کے لفظ سے اتنا سنا رہا ہوں تمہیں چیتا کروان ٹھیک ہے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اس میں ایک بھاکہ آتا ہے کہ آپ ایک شہر میں گئے دونوں پہن پر اور وہاں کے لوگ کسی نے ان لوگوں کو کھانا میں دیا کسی نے ان کو اپنا مہمان میں بنایا سارے پلیوز دکھ لے اور کسی نے فَعَبَوْ عَيُّ غَيِّفُوْهُمَا ساروں نے ان کی زیافت اور مہمان نوازی سے انکار دی فَعَبَوْ مناسبی نہ سمجھا اور سب نے ٹام دیا سارے رات بلڑنے کے بعد جب وہاں پہ چلنے دے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گرنے والی تھی تو اس کو گرا دیا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گرنے والی تھی تو اس کو گرنے والی تھی تو اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا اور کھڑی جاتا یہ دونوں شانیں نبیوں کی شان کے لائق ہیں وہ چاہے گرا کر اثر انہوں گا آئے میں بھی ٹھیک ہے نہیں بڑا دیتا اور گرنے والی کو آج سے اللہ کی دیوی طاقت سے وہ جنہوں نے جیتے موکے نال بندے مر جانے ہیں تو جنہوں نے تاپی زیدی اللہ 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 تو اس کے لئے کیا مشکل تھا لہذا دیوار سیری کر دی تو آپ کے ذرے اسلام نے جب دیوار سیری کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب اے نظر خانوں رکھی اور کھانے ہی نہیں دیتا تو جناب تعالی وے بے کہ دوسرا جناب اے نظر دیواروں مجھے پڑھیں دیو تو یہ کیا معاملہ ہے اس کا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ جو بچے اس کمرے میں رہتے ہیں فا ابو ہوا صالحا یعنی یہ بچے جنہ جنہی میں دیوار بنائی ہے اے ایک ٹھیک کی تھی اپا دیوار ولکے اے آپ بچے نہیں ہیں اے ناندہ پاہ بہت بڑا نیک آئی اب اس کے ماں میرے پاس مفسدی نبی کہا ہے کہ وہ نیک بھی ساتھوی پشت میں تھا بہت میں دکھا ہے اگر ان کا ڈریک باپ بھی دے ہو پھر بھی وہی مسئلہ ساتھوی پشت میں ہو اگر بنتا صاحبِ ایمان ہو اور ملکوں کی اعران ہو تو یہ بڑی سعادت ہے اللہ ان کی دیواریں نبیوں سے ٹھیک کرواتے ہیں مران اللہ اللہ اکبر جہرہِ رسالہ جہرہِ خلافت جہرہِ غوثیہ جہرہِ سنت زندہ آباد زندہ آباد میرے ساتھیوں اب میں پھلکنا چاہتا ہوں ایک آپ کے بارے میں یعنی آپ پہلا آج کا ترس نجیب الترخین سید حضرت عبدال قادر دلانی دوڑے سید ہیں حسنی حسینی سید ہیں اور آپ کی والدہِ ماجدہ اپنے وقت کی بہت بڑی عالمہ فاضلہ عابدہ زاہدہ تیبہ تاہرہ بی بی سلام اللہ اور آپ کے والد محمد موسیٰ جنگی دوست اور المرکب سانی اجدی بولیت مجاہد یعنی ان کا یہ لقب تھا یعنی جہاد کرنے والے اپنے نفس سے جہاد کرنے والے اس پر بھی میں اگر ٹیم گنام تو وقت ملد جائے گا اگر میں دو تین اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا ٹائم بھی پورا ہو جائے اور آج کا تقریباً تقریباً درس بھی مکمل ہو جائے اچھا اور بیت لو آج بھی یہ ہویا میں ایک بلخانی تقریب کھر رہا تھا تو انہوں میں ٹائم دیتا یا ایک سو تک پورا ٹائم ہے تو سارے انہوں نے تقریباً گلتان تھے اور لئیے کہ میں مہاں آئے پہتے ہیں بڑے خوادلات بھی اور بہت یعنی بڑے دکھے انہوں میں اکثر علماء تھے تو جب قرون پر پہنچی جیسے آپ کو گزمیں یہی میری باتیں تو دیڑی جاتی ہوتی ہیں تو میں جب ایسی باتیں کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے اب ایک دو منٹ میں میں کیا کر سکتا ہوں تو بہتے کھڑے ہو گئے ناہر ٹائم رانڈ دے ہو لڑی نہ برکو اپنا پیان جاری رکھا انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کے نمیت حیثان ہے جس کی آپ باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا کہ تو بھیک نہیں مگنی کوئی کہ بھیک ٹائم تھوڑا جا دے ہو تو سامو آپ اللہ نے کھڑے دل دل پائیے کہ تو سامیان اس آج میں موری ٹائم دے ہو جس نے میں آپ جانا بھی ٹائم میں مکانا راوک ہے تو لوگوں کی چیرے مرجھا گئے انہوں نے کہا اللہ تو سنا نہ لیا کہ یہ بندہ آدھر پر ٹائم اُتر گئے تو ان کے چیرے مرجھا گئے جب وہ بندہ کھڑا ہوا اللہ جانا آپ ٹائم ہے تو پھر اُن کے چیرے کرکے ٹھوڑے تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے کہا ہی تک ٹائم ہاتھ مو رہا ہے تو مرانا صاحب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اگر تھوڑی سی مجھائش ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن میں میں پھر بھی انشاءاللہ لحاظ کرتا ہوں آپ کو اُن کا لحاظ کرتا ہوں اور اس میں ایک لقب اکثر جو ہمارے قوم کو پتن نہیں ہوتا آپ کا ایک لقب ہے موشِ سوادانی یعنی ہمارے بے نیاز رب کی طرف سے مسائل حل کرنے والا لوگوں کی فریاتیں پوری کرنے والا سبحان اللہ بلدان فرما